ملتان سرکل ملتان میں نان اور میدے کے بہران کا خطرہ نانبائی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ میدے کے بوری کا وزن کم قیمت زیادہ ہو گئی بوری کی قیمت میں آٹھ سو پچاس روپہ اضافہ ہوا قیمت چار ہزار آٹھ سو پچاس روپہ تک جا پہنچی میدے پر سب سے بھی نا دی گئی تو ہر تال کریں گے چیئر میں نانبائی مرزا نئیم بیک کا اعلان گندم کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی گندم کی فیمن قیمت انیس سو پچاس روپہ ہو گئی میکمہ خوراک نے گندم چودہ سا روپہ من خریدی بڑے خریدار کی جانب سے گندم کی قیمت میں مستلسل اضافہ سابق جنرل سیکیٹری انچومن آٹھیان حاجی عبدالجبار ویٹ نے کہا کہ حکومت کی ناکت پالسی کے باعث گندم کی قیمت بڑی بڑے شہروں میں قیمت زیادہ ہونے پر چھوٹے شہروں میں گندم نہیں آ رہی مہرور پکا میں سلاف کا خدشہ انتظامیہ بند مصبوط نہ کر سکی دیرہ محروض سکندر آباد پتن بہارنگ کے رہائشی خوف میں مبتلا سینکڑوں ایکڑ پسلیں تباہ ہونے کا خطرہ کہتے ہیں گزشتہ سال سے علاوہ سے کروڑوں کا نقصان ہوا کئی آبادیاں ریلے میں بہ گئیں زلی حکومت کو متعدد مرتبہ بند مصبوط کرنے کا کہا لیکن شنوائی نہ ہوئی حکومتیں دلاسوں کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتی پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی رسم کول ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملتان آبد ڈاکٹر یاسمین راشد نے مصطفیٰ کمال کے لوائکین سے اظہار تازیت کیا وزیر سہت نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مصطفیٰ کمال کی وفات تو بڑا خلا پیدا کر گئی مصطفیٰ کمال فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے مرہوم کی فیملی کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا پروفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کی رسم کول سیکیٹری پرائنڈی انسیکینڈری ہیلس کیئر محمد عثمان کی ملتان آمد مرہوم کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پروفیسر مصطفیٰ کمال انسانیت کے خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کی خدمات کا جتنا اعتراف کیا جائے کام ہے کہتے ہیں ملک میں میڈیکل کمیونٹی کی سب سے بڑی شہادت ہوئی شہری ایڈ کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل کریں وی سی نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی رسم کول ڈاکٹر سیاسی اور سمجھ شکسیات سیول سوسائٹی کی شرکت پروفیسر احمد ایجاز مسود پروفیسر مسود راو پھراج پروفیسر افتخار حسین پروفیسر شاہد حبیب پروفیسر ڈاکٹر کازی زفرولہ ڈاکٹر امجد خان چاندیو شریک ہوئے پروفیسر عبدالغفار پروفیسر کمر راشد راو پروفیسر شاہد راو امیس شہباز شریف اسپتال ڈاکٹر راو امجد اور ڈاکٹر سازد اختر کی شرکت مولتان میں کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہارنے والے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی قیوم خوگانی کی نماز جنازہ دا نماز جنازہ میں پرو وائس ٹرانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ایجاز مسود رکنے قوم اسمبلی آمیڈ روگر سابق ایم پی اے جاوید صدیقی معروف عالمدین مفتی عبدالقوی معروف عدیف شاکر حسین شاکر سمیت دیگر کے شرکت تدفین کے موقع پر پولس کے دستے میں سلامی پیش کی بہاولپور میں سیول سیکریٹریٹ افسران کی رہائش گاہوں کے لیے چار ارب کی سمری منطور انیس سبائی مہکموں اور گریڈ اٹھاران کے دفاتر اور رہائش کے لیے فلیٹس بنایا جائیں گے وزیریالہ کی منطوری کے بعد ایڈیشنل چیز سیکیٹریٹ نے بھی منطوری دے دی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا ملتان آفیس چنگی نمبر نو میں قائم کرنے کا فیصلہ ڈی سی ملتان آمیر خٹک کی زیر سزارت اجلاس ڈی جی ایم ڈی اے آغا محمد علی آباس ڈی ای نظیر چوکتائی اور کانٹریکٹر کے شرکت ایڈیشنل چیف سیکیٹری ساؤ پنجاب نے میکرو پلٹن پروجیکٹ کی بلڈنگ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی بلڈنگ کی تکمیل کے حوالے سے کنسلٹنٹ اور کانٹریکٹر طلب آئی جی پنجاب نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب انعام غنی کی اختیارات واسے کر دی ہے سٹینڈنگ آرڈر جاری بہاورپور ملتان ڈی جی خان کی تمام ذمہ داریاں ایڈیشنل آئی جی کے سپورٹ ہوں گی آر پی اوز ڈی پی اوز سی پی اوز دفاعات کی انسپیکشن اور کارکردگی بھی مانیٹرنگ کریں گے گریڈ سولہ کے ملازمین کے خلاف دسپنری کاروائی کا بھی اختیار ہوگا اے آئی جیز ڈی آئی جیز آر پی اوز کی اے سی آرڈ پر بھی دستقات کا اختیار ہوگا شہرِ آلیا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کے لیے اہم فیصلہ کلاکی تاریخی دیوار کے ساتھ روایتی بیٹھت تعمیر کرنے کا فیصلہ چیئرمن وال سٹی ندیم کوریشی اور ڈی سی آمیر خٹک کی زیر صدارت اجلاس شہریوں کو بیٹھنے کے لیے دیوار کے ساتھ بینچ لگائے جائیں گے ملدان کی ثقافت کو دیوار پر پینٹنگ کی صورت میں اجاگر کیا جائے گا منصوبے پر ایک کروڑ دس لاکھ روپے لاغت آئے گی رحیم یار خان کے نواہی لاکھے چک ایک سو چودہ پی میں صادق رانچ نہر کا پل خستہالی کا شکار پل کی فاستی دیواریں گر گئیں حادثات کے خدشات علاقہ مکینوں نے پل کی نئے سرسے تعمیر کا مطالبہ کر دیا رحیم یار خان ریل بے سٹیشن کرونا سے مالی خسارے میں پڑ گیا چھ لاکھ روپے یومیا کا مالی نقصان ہونے لگا اٹھارہ میسے سے پانچ ٹرینوں کے سٹاپ منصوب کرونا سے قبل ساڑھے ساتھ لاکھ روپے یومیا ریونیو اکٹھا کیا جاتا تھا عیدہ قربان سے قبل ٹرینوں کے سٹاپ کم ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا وزیر ریلوے سے سٹاپ اور مسافر کوٹھا میں اصافر کا مطالبہ کپاس کی فصل پر سفید مکھی اور سب سیلے کا حملہ شدت اختیار کر گیا کارسکار پریشان کہتے ہیں مہکمہ زراد کا کوئی افسر نہ فصل دیکھتا ہے نہ سپری کرنے کے حوالے سے کوئی راہنمائی دیتا ہے مہکمہ زراد کے افسران کی جانب سے فیلڈ میں کارسکاروں کو آگاہی دینے کا دعویٰ کمیشنر بہاولپور آصف اکبال چوہدری نے ٹیڈیزل کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی انصدادے ٹیڈیزل مہم کا جرائزہ اجلاس ہوا ڈی سی بہاولپور ڈی سی رحیمیار خان ڈی سی بہاول لگر ایم ڈی سی ڈی اے کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت ٹیڈیزل کی موجودگی کی بروقت اطلاع کے لیے محصر حکمت عمدی ترطیب دینے کی ہدایت کی کمیشنر کہتے ہیں انصدادے ٹیڈیزل کے لیے دس کیمٹس لگائے جائیں گے ایم ڈی ترقیاتی ادارہ چولستان برانہ سلیم احمد خان کہتے ہیں کہ روحی میں کہیں ٹیڈی دل موجود نہیں آئندہ دنوں میں بارڈر پار سے حملے کا خدشہ ہے اگر اس میں بیڈنگ کے لیے ٹیڈی دل چولستان آ سکتی ہے ٹیڈی دل پر کنٹرول کے لیے کافی وسائل موجود ہیں صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا مولتان میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ سرجیکل وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی پی ایم اے کے صدر ڈاکٹر مسود حراج میں ایک نیزل کنولا مشین بھی اتیا کی صوبائی وزیر سہت نے ڈاکٹر مسود حراج کا شکریہ دا کیا صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر افتر ملکی ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال آمد کہتے ہیں وزیر آلہ کی تبدیلی کا کسی کوئی بھام ہے تو وہ دل سے نکال دے وزیر آزم کا اعتماد عثمان بزدار پر ہے جمہوری پارٹی میں اختلافات چلتے رہتے ہیں وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بلوتستان سے ڈی جی خان آمد کمیشنر ڈی جی خان آر پیو ڈی سی ڈی پیو اور پی اے حمزہ سالک نے استقبال کیا وزیر آلہ پنجاب اپنی رہائش کا بلوک سترہ میں رات قیام کریں گے وزیر آلہ پنجاب صبح ڈی جی خان سے لہور روانہ ہوں گے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کی افواہیں ترجمان نبیم قریشی نے وضاحت کر دی کہا وزیر آلہ کی تبدیلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں عثمان بزدار مدد پوری کریں گے وزیر آلہ پر کابینہ کا مکمل اعتماد ہے بہاولپور کے کاروباری افراد کے لیے اچھی خبر انڈسٹریل سٹیٹ منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل صدر چامبر کا سنتکاروں کو پلوٹ فروخت کرنے کا اعلان انڈسٹریل سٹیٹ 436 سیکر تو مجتمل ہے جاوید اقبال کہتے ہیں این او سی کے لیے محکموں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے تمام سہولیات موقع پر دستیاب ہوں گی ریڈسٹریشن اپنا ہونے کے باعث ویرو لوڈ شیڈنگ ہوگی دس سال تک کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا پائلٹس کے لائسنس کا تناسہ مولتان کے وقلہ حکومتی وزراء کے غیر سنزیدہ بیان پر میدان میں آگئے کہا بیان سے قومی ائرلائن اور ملکی شہرت کو نقصان پہنچا وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے خلاف کاروائی کی جائے دارانہ سٹیٹمنٹ اور وفاقی وزیر ہوابازی کا یہ کہنا کہ پاکستان کے پائلٹس کے جو لائسنس ہیں وہ جالی ہیں تو یہ تو نہ صرف پائلٹس کی نہ پاکستان کی پاکستان کے جگہ سائی تو پوری دنیا میں دی سی میاوالی مینسپل سروسز ترقیاتی پروگرام میں تاخیر پر برہم عمر شیر چٹھا نے متعلق آف سران کی سخت سرزنش کی تیس جولائے تک ترقیاتی سکیمیں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹرز اور چیف آفیسرز مشینری سپلائے کرنے والے کانٹریکٹرز سے رابطہ رکھیں مسلم لیگ کاف کے منتخب ایم این اے تارک بشیر چیما اور ایم پی ایس کے حلقوں میں ترقیاتی کام جاری سپیشل ترقیاتی فنڈ سے بارہ عرب انہتر کروڑ روپائے دیے گئے ڈپٹی کمیشنر مزفر خان سیال کی زیر صدارت جیسا اجلاس ہوا تمام منصوبوں کو بروقت میاری میٹیریل کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت کی ڈی جی خان کے جامپو روڈ کو موڈل بنانے کا کام شروع نوائشی پودوں اور لائٹس لگانے کا فیصلہ ٹریفیسٹ چاک سے کالیج چاک تک تیس ہزار پودے لگائے جائیں گے پودوں کے بعد ایلی ڈیز بھی نسک کی جائیں گی ڈی جی خان پیسٹ منیشمنٹ کمپنی فعال کر دی گئی جیل روڈ جنا بلوک میں کمپنی کا آفیس ٹائم کر دیا بھایا بیٹس اور ڈیلی بیجز ملازمین تیس ٹریکٹر ٹرولیز تیس ٹریکشے اور نو ٹریکٹر فال سی او سمیولہ پاروک نے عید کی تیاری شروع کر دی مولدان میں ویسٹ منیشمنٹ کمپنی کی جانت سے سینیٹری برکرز کو ہینڈ کارٹ کی پراہمی کا آغاز ٹریکٹی کمیشنر مولدان آمیر خٹک اور ترجمان وزیرالہ پنجاب ندیم قریشی نے ہینڈ کارٹ کی فراہمی کا آفت ادا کیا ایک سو پچاس ہینڈ کارٹ سینیٹری برکرز کے حوالے کی تنخواہ بھی نابڑی ریٹائرمنٹ کی عمر پچپن سال کرتی ایپکا بہاول پور سراپاہ سجاج انتظامی کے خلاف نارے باتے کی توجہ خانہ سے سی ایم ایچ جوک تک ریلی نکالی جنور سیکیٹری پخر الرحمن ازر نے گردیلی کی قیادت کی کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی عمر پچپن سال قابل قبول نہیں ہمیں مدت ملازمت پوری کرنے دی جائے پنجاب حکومت کا جدت کی طرف ایک اور قدم محکمہ لوکل گورنمنٹ نے بلدیا آن لائن ایپ متعارف کرا دی شہری پیدائش، اموات، نکانامہ اور طلاق کی ریجسٹریشن خود کر سکتے ہیں متعلقہ یونین کاؤنسل تصدیق کے بعد تباہم سرٹیفیکیٹ جاری کرے گی شہری ایپ کے ذریعے بلدیاتی مسائل کی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں بورڈر ملٹری پولس کے ایسے چھو تھانہ راکی گارش لیاقت عباس لغاری کی کاروائی فلوسستان سے پنجاب آنے والی گاڑی کے خفیہ خانوں سے لاکھوں مالیت کے غیر ملکی سگرٹ برامد دو سمگلرز کو گرفتار کر لیا آر پیو محمد جبیٹ درشک نے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر برداشت نہ کرنے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں کسی بے گناہ شخص کو حراست میں نہ رکھا جائے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کر کے اثر ملزمان کو سزا دلوائی جائے آر پیو نے ڈی پیو آفس پہاولپور کے انسپیکشن کی ڈی پیو محمد صحب اشرف نے بریفنگ دی ٹی جی خان میں آر پیو عمران احمر سے انجمل تاجران مزفر گرڈ کی ملاقات تاجر برادری کی کرونا ایف ایس پیس پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی آر پیو کہتے ہیں زخیران دوزی اور گران فروشن کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی رحیم یار خان میں ڈی پیو منتظر مہدی کا کچھا کا دورہ ایس پی انویسٹیگیشن فراز احمد ڈی ایس پی صادق آباد اور ایس ایچو بھی عمرہ کچھے کے علاقوں میں جاکوں کے خلاف کاروائی کی ڈی پیو نے پولس کے جوانوں کا خوصلہ بڑھایا ڈی پیو میہ والی کا احسن اقدام سائلین کے مسائل سننے کے لیے آفس کے باہر کاؤنٹر لگا لیا ایس او پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے سائلین کے مسائل سننے حسن اصد علوی کہتے ہیں روزانہ پچس سے تیس شکایات سنی جاتی ہیں اور میوزک سے لگاؤ رکھنے والے شہریوں کے لیے خوشخبری کرونا خدشات کے باعث مولتان میں پہنی انٹرنیشنل آن لائن میوزک اکیڈمی کا آغاز مولتان کے معروف میوزشن زاہد علی اور اسم علی میوزک کلاسز لے گئے